تو آپ نے آپ کو بچا اور اس کے اوپر یونانی لاتینی اور عبرانی حروف میں ایک کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور ایک ان بدکاروں میں سے جو سلیپ پر لٹکائے گئے تھے اسے تانہ دے کر بولا کیا تو المسی نہیں تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا لیکن دوسرے نے جھڑکا جواب میں کہا کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی اور اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اور یسو نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا خدا من کے پاک کلام کے تلاوت کیے جانے پار خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو سچا تیرا کلمہ سچا تیرا کلام سکھا ہو بے یا شاہ جب یہ یہ سنا سچا ہو بے یا شاہ جب یہ یہ سنا یہ سنا یہ سنا یہ سنا موسیقی تیرا کرن بروس آجو تیرا کرن بروس آجو تیرا کرن بروس آجو تیرا کرن بروس آجو اچھا او انجام موسیقی جگ دے ما بودھا چو یسو جگ دے ما بودھا چو یسو آلہ تیرا مکام آلہ تیرا مکام آلہ تیرا مکام سبح ہو بے یا شاں جگ دے یا سونا سبح ہو بے یا شاں جگ دے یا سونا سونا یا سونا یا سونا میرے عزیزو خدا کے نزدیک اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز پادری عابد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم ان سے آج خدا ان کے پاک کلام کے بارے میں سنیں گے اپنی بے حد مصروفیات کے باوجود اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا بیٹا اجاز جو ہے وہ ہسپیٹل میں ہے پریشانی کے سبب پھر بھی وہ ہمارے درمیان ہیں تو ہم ان کے بیٹے کے لیے اور ان پاک صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ میربان خدا ان کو اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کرے تو آج ہم ان سے خدا کا کلام سنتے ہیں دعا مانگے خدا ان خدا تو جو قادرِ مطلق ہے اے خدا ان تو جو آسمان سے زمین پر آیا سلی پر تو نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور قادرِ مطلق باپ کے عدل کو تو نے سلی پر پورا کیا جبکہ کہا گیا بغیر خون بہائے معافی نہیں خدا ان یسن نسی نے اپنے باپ کے اس عزلی قانون کو پورا کرتے ہوئے سلی پر سے اپنا خون بہا کر گناہگار انسان کو نجات بکشی اے خدا ان تیرے ان خادموں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں منت اے خدا ان آج آج جب سلیب کے بارے میں تیری سلیبی موت کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے تیرا کلام سیکھنا چاہتے ہیں تیرے پاک روح کور اور تیرے پاک روح کی رانمائی چاہتے ہیں اے خدا ان میں اور ہم سب جماعتی صورت میں اپنے بیٹے ایاز عابد کے لیے تو اس سے دعا کرتا ہوں تو اے خدا ان اس سے صحت دیں تاندرستی اور سلامتی عطا فرما اور اس ساری عبادت کے وسیلہ سے اے خدا ان اس مسیح تو اپنا جلال صاحر کر مسیح کے مقدسہ اور پیارے نام کی خاطر سے مانگتے ہیں آمین جیسے کہ جیسے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہم شامِ کلوری اس پروگرام کا نام ہے اور اسی کلوری کے تعلق سے موسیقار خدا کا کلام سنائیں تو میں اپنی طرف سے اپنے چرچ کی طرف سے پارس صاحب کا شکر گزار ہوں اس عمر کے لیے اس عزت کے لیے اور امید کرتا ہوں کہ اب آج دور یہ ہے کہ ہمیں چرچ کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے اتحاد کی ضرورت رسولِ عظم کہتا ہے رات بہت گزر گئی اب دن نکلنے والا ہمیں چرچ کی جو تقسیم ہے قصوں میں بٹے ہوئے میں چھالیس سال سے بائبل مقدس کا طالب علم ہوں تو جتنا اہم اور ضروری اتفاق اور اتحاد اس وقت اور اس دور میں ہیں شاید پاکستان اور ہندوستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں اور مجھے بے حد خوشی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باپ کا بیٹا ہسپیٹل میں ہوں اور فاضح صاحب نے مجھے کالفون کیا میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں اتحاد دل سے تمام انتظامیاں کا اور فاضح صاحب کا شکر گزار تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سلیب کے بارے میں کیوں خداون یہ سمسیر سلیب چڑھایا گیا کیوں اس نے سلیب پر جان دی کیوں اسے کوہیں کلوری پر لے جایا گیا کیوں اس کے ساتھ دو ڈاکوں مسلوب ہوئے یہ خدا کا انتظام تھا اور ہم اس یسو مسیح کے قائل ہیں جو دنیا میں آیا انسانی روپ دھا رہا انسانیت کی نمائندگی کی اور بہت بڑی سولوں کا تاج اس کے سر پر سجایا گیا وہ جو خدا مندوں کا خدا مند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے سلیب پر اپنی جان دی کی گناہگاروں کے لئے اور آپ ادائش کی قداب پڑھئیے توریت کی پہلی قداب تو وہاں ابراہام کے دور میں ایک برے کا ذکر کیا گیا جب ابراہام کے بیٹے نے باپ سے یہ سوال کیا کہ باپ برہ کہاں تو ابراہام کا جواب کیا تھا خدا خود ہی برہ مہیا کرے اور سزیم قربانی کے لئے اور سنتہائی تابداری کے لئے خدا نے برہ خود مہیا کیا اور وہ برہ خدا من اس مسیح کی الہی ذات ہے اور اس تصدیق یوہنہ کی انجیل میں یوہنہ نے خود کی اس نے کہاں یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم اس مسیح کو مانتے ہیں ہم اس مسیح کو سجدہ کرتے ہیں جو سلیب پر گناہگار انسانوں کے گناہوں کو لے کر چڑ گیا ہوں فدیہ دیا اس نے گناہگاروں کے گناہوں کا فدیہ دیا ہوں اور گناہگاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس نے سلیب پر اپنی جان دی اور آج دنیا میں جس قدر سلیب کی مخالفت ہے اور جس قدر بائبل مقدس پر تنقیدی کتابیں لکھی گئیں شاید کسی اور کتاب میں نہیں کیسے ممکن ہے غیر قوم والے کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سلیب پر اپنی جان دے اور تمام لوگ یہ کہیں ہمارے گناہ اس سلیبی لہو کے وسیلہ سے دھو دیے گئیں اور اس کے لیے رسول اعظم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وکوفی مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت سلیب خدا کی محبت کا ادھار سلیب گناہگار انسان اور خدا کے صلح کا نشان اسی سلیب کے وسیلہ سے گناہگار انسان کے گناہ اس لہو میں دھوے گئے انسان جو فطرتی طور پر گناہگار ہیں اپنی کوشش اپنی محنت اپنے رپے بیسے اپنی شہرت اپنے عہدے کے وسیلہ سے نجات نہیں پا سکتا نجات کے بارے میں بائبل مقدس کا ایک ہی نام ہے وہ ہے یسو مسیح قدام القسم سی پر ایمان اللہ تُو اور تیرا گرانا نجات پائے سلیب خدا کی قدرت ہے اور جو سلیب کے خلاف ہے یہ بات تو یاد رکھئے کبھی گناہوں سے چھوٹ نہیں سکتے بے وکوفی سمجھتے ہیں مگر سلیب جو کوہیں کلوری پر گاڑی گئی انسانیت کو ایک پیغام دے گئی اور بہت لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں نہیں مسیح کا کوئی ہم شکل تھا اسے سلیب چڑھایا گیا مسیح کو اس کے شاگردوں نے سلیب سے اتار لیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ایسے ایسے بے ٹنگے بیان ہیں سلیب کا اثر دنیا کی تماریخ پر پڑا مسیح کی ذات کا اثر دنیا کی تماریخ پر پڑا دنیا کی تماریخ دو عصوں میں تقسیم ہو گئی کہتے ہیں قبل از مسیح اور مسیح کے بعد خدا من یسی مسیح جو سلیب کا مالک ہے سلیب خدا کی محبت کا نشان ہے خدا نے یونہ کی انجیل کا تیسرا باپ اور اس کی سنوی یہا تھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی خدا کی محبت کا ہے خدا کی فکر مندی کا ہے خدا کی پیار کا ہے جو گناہگار کے انسان کے ساتھ رکھتا ہے مسیح کی سلیب اس کا نشان ہے بہت پیچھے آپ کو لے جاؤں تو آدم کے گناہ کے باعث خدا اور انسان کی جدائی ہوئی اس جدائی کو اس دوری کو اور اس بغامت کو اور اس ناشکر گزاری کو سلیب ہی کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ملا دیا سلیب میں نے کہا سلیب سنہ کا نشان ہے اور کوئی بھی میرا خیال یہاں نہیں جس کی عمر اتنی ہو کہ اس نے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم دیکھی ہو اس مقت بھی بعض لوگوں کی زدنگی برقرار رہی سلیب کے وسیلہ سے سلیب پہن لی انہوں نے سلیب ایک نشان ہے محبت کا سلیب ایک نشان ہے پیار کا جب سلیب کوئیں کلوری پر تھی تمام دنیا کے لیے تمام جہانوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے خدا ان یسنسی سلیب پر قربان ہوا اور سلیب کی قربانی اور مسیح خدا ان کے سلیبی لہوں کا اثر نہ صرف آج سے بارہ سو سال پہلے جو انسان آدم سے لے کر پیدا ہوئے آج تک مسیح کی قربانی اور مسیح کی سلیبی موت ان کے لیے بھی ہیں اور جو اس دور کے لوگ ہیں مسیح کی قربانی ہم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور مسیح کی عظیم قربانی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیا میں ہمارے بعد آئیں گے ساری انسانیت کے لیے خدا ان یسنسی سلیب پر قربان ہوا اور اسی لیے اسے یہ کہا گیا کہ وہ خدا کا برہ جس برے کا ذکر ابراہام کے دور میں ہوا ہے اس کا عملی ظہار خدا ان یسنسی کی سلیب کے وسیلہ سے ہوا تو سلیب میرے لیے فخر کا نشان ہے سلیب میرے لیے شکر گزاری کا نشان ہے اور یاد رکھئے خدا ان یسنسی کا جسم میں ظاہر ہونا مسیح کا آسمان سے زمین پر آنا خدا ان یسنسی کا اپنے آپ کو پست اور خالی کرنا جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے یہ ساری عظیم قربانیں اور عظیم خدمت گناہگار انسانوں کے لیے کی اور خدا ان یسنسی کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں گناہگاروں کو ڈونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا مسیح آئے اس لیے مسیح کا انسان بننے کا جو مقصد ہے وہ سلیب پر پورا ہوا بعض لوگ ہیں جو ادھر ادھر دیکھ کر کہتے ہیں جی گوڈ فرائیڈے مبارک جمعہ کا دن بڑا احسوس کا دن ہے کس کس دن میرا مسیحہ سلیب پر مر گیا اور وہاں سے لوگ ہیں جو کالا لباس پہنتے ہیں گوڈ فرائیڈے والے دن اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نکل کرتے ہیں نا کئی لوگوں کی پہن لیتے ہیں بیٹیاں اور بیٹے کالا لباس مگر یاد رکھئے وہ دن احسوس کا دن نہیں وہ دن ماتم کا دن نہیں وہ دن کالے کپڑے پہننے کا دن نہیں وہ تو یوم کفارہ ہے مسیحہ کے جسم دھارنے کا مسیحہ کے آسمان سے زمین پر آنے کا اور مسیح کے انسان بننے کا سارا مقصد جو ہے وہ مبارک جمعہ کو پورا ہوا مسیحہ آئے اس لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سب تہہواروں سے زیادہ اہمیت جو ہے یوم کفارہ گوڈ فرائیڈے کی کہ جو مقصد ہے مسیحہ کا دنیا میں آنے کا کہ وہ نجات دیں اس نے گوڈ فرائیڈے والے دن گناہگار انسان کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور اس انسان کے لیے جسے گناہ کی سزاں ہاں موت کی شکل میں دی گئی ہے ہم مسیح خداون نے سلیبی موت کے وسیلہ سے ہیں اسے اس موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا اور اسے بڑی کچھ گبری اور اسے بڑا عظیم کام اور اسے بڑی عظیم پیغام انسانیت کے لیے کائنات میں کوئی نہیں اور ہم اس مسیحہ کے پیرکار ہیں اور ہم اس مسیح کے شاگرد ہیں جو میرے اور آپ کے لیے سلیب پر مرا پھر دہن ہوا اور اس نے موت پر غلبہ پایا اور ہمیشہ کی زندگی بکشی ہم اس مسیح کے پیرکار تو ہمیں ان دنوں میں سب سے زیادہ عمیت گوڈ فرائیڈے کی یوں تو سارے دن ہی بڑے اہام ہیں کہ ہم پام سنڈے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہیں سنہ اور سلامتی کا پیغام دینے کے لیے یروشلیم شہر میں داخل ہوا اور سنہ اور سلامتی کاملی ظہار قدامل یس مسیح نے سلیب پر قربان ہو کر دیا تو ہم سلیب کی اہمیت کو سمجھیں سلیب محض گلے میں ڈال لینا کافی نہیں مسیح کے مالکہ شخصی تجربہ کی دیئے اس کی سلیب کے سامنے جھکیں اور اس کی سلیبی لہو میں اپنے آپ کو دھولیں گناہوں سے پاک ساپ ہو جائیں ورنہ کوئی اور ذریعہ اور کوئی اور راستہ کائنات میں نہیں اور آخری میری بات یہ ہے قدامل یس مسیح کی الہی ذات کا کائنات میں کوئی سانی نہیں قدامل یس مسیح کی الہی ذات کائنات میں بے مثل اور بے مثال ہے کوئی اس کا ہمپلا نہیں اسی ہی کو کائنات میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں خدا امدہ آپ کو برکر دے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باب پر جو آسمان اور سمین کا خالق ہے اور یس مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خدا اندھ ہے وہ رخ القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہماری مریم سے پیدا ہوا اس نے پینت اس بلات اس قید میں دکھ اٹھایا مسلوک ہوا مر گیا دفن کیا گیا برزک میں اترا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا خدا قادر مطلق باب کے دینے آدھ بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لئے آنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر طاقت لکیسیہ مقدسوں کی شراقت کناہوں کی معافی جسم کے جیو اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین ہم سب اپنی التجائے مناجات خدا باب کے حضور پر